ہیلوی ورز آئیے آج دیکھتے ہیں ایک اور بہت ہی خاص مرکب دوہ شربت کی فارم میں شربت نزلہ ہار یونانی مرکبات سے یہ شربت نزلہ ہار گرم نزلے کے لیے ایک بہت ہی مفید بہترین دوہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف تین اجزاء ڈالے جاتے ہیں یعنی کہ بہت کم مفردات اس میں استعمال کی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہاب دیکھ سکتے ہیں آپ انہاب 250 گرام اور یہ سپسٹا لیسوے لیسوڑے یا کورڈیا لیٹی فولیا 250 گرام اور یہ تیسرا جس تیسری مفرد دوہ اس شربت کی ہے بہی دانا بہی دانا یا آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈونیا اور برونگا یہ سفر جل کے بیج ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت لعب ہوتا ہے جو کہ ہم ابھی شربت بنائیں گے تب آپ دیکھیں گے اس کے پروسیزر میں کہ اس میں کتنا لعب ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے تو اس طرح سے شربت نزلہ ہار کے یہ تین اجزاں ہیں تین مفرد دوائیں ہیں جن سے ہم ایک مرقب شربت بناتے ہیں شربت نزلہ ہار آپ دیکھ سکتے ہیں لیسوے ان کے اوپر سے ٹوپی صاف کر دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان میں بھی بہت کچھ رہا آتا ہے ہلو ورز ابھی آپ نے دیکھا شربت نزلہ ہار کا نسخہ یہ بہت ہی شورٹ لیکن بہت ہی امدہ اور ایفیکٹیو نسخہ ہے یہ نسخہ میرا معمول مطلب ہے میرا مجرب ہے اور میرا ہی نہیں مجھ سے پہلے بہت سارے یونانی فیزیشنز کا مجرب ہے یہ اب تک یہ نسخہ جو شادی کی شکل میں استعمال کیا جاتا رہا ہے دواؤں کو رات کو بھیگونا صبح مل چھان کر کے جوش نکل کر پلا دینا لیکن بھیدانہ جیسی چیز کا لواب نکلنا عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ویسے بھی آج کل بہت ٹائم کی شورٹیز رہتی ہے لوگوں کے لیے اس لیے کنونینس کی تلاش میں ہر کوئی رہتا ہے اور یہ کنونینس ہمیں دینی چاہیے تو اسی کنونینس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس نسخے کو شربت میں کنورٹ کر دیا ہے اب یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں تغیر فطرت زمانہ ہے اور ترمیم ضرورت زمانہ یعنی کہ چینجز نیچر اور امیڈمنٹس اور موڈیفیکیشن ایز نیسسٹی یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہمیں قدامت پسند تو ہونا چاہیے لیکن قدامت پرست نہیں ہونا چاہیے صرف ہم اس لیے کہ کوئی چیز پرانی ہے اس کو ہم فولو کرتے رہیں مانتے رہیں چاہے اس کی افادیت آج نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے لوگوں کے رہنے کا انداز بدل گیا ہے لوگوں کے کھانے کا انداز بدل گیا ہے کھانے کی چیزیں بدل گئی ہیں پہننے کے کپڑے بدل گئے ہیں ماحول کا ٹیمپریسر بدل گیا ہے مثال کے طور پر پہلے کے زمانے میں بلغمی امراض بہت زیادہ ہوتے تھے آج سفرہ بھی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں پہلے نفسیاتی معاملات اتنے نہیں تھے آج نفسیاتی معاملات سائیکولوجیکل پرابلمس مینٹل پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہیں پہلے کے زمانے میں شکر سے کسی کو گریز نہیں تھا شکر جتنی چاہے کھا لی جائے پرابلم نہیں ہوتی تھی بلکہ بہانہ ڈھوڑا جاتا تھا شکر کھانے کا اور شکر فائدہ دیتی تھی لیکن آج کے دور میں شکر سے ہر کوئی گریز کرتا ہے ڈائیویٹک کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے پہلے کے زمانے میں میٹھا کسی بہانے سے مل جائے یا شکر کے ذریعے انرجی مل جائے یہ سب بہت ضروری چیزیں تھی لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے تو بہت ساری تبدیلیوں چینجز اور حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوگے تھوڑی بہت موڈیفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے پرانے عطبہ متقدمین کی عظمت اپنی جگہ ان کا تجربہ اپنی جگہ اور آج کی ضرورت اپنی جگہ اگر ہمیں آگے پڑھنا ہے ایڈوانسمنٹ کرنا ہے پروگریز کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ موڈیفیکشن کچھ امیڈیویٹس کچھ ریسپلوریشن کچھ ترمیم کچھ انویشن کرنے ہی ہوں گے یہ ضروری ہوتے ہیں بنیادوں کو آپ سلامت رکھئے ان کی حفاظت کرئے بنیادیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں لیکن ان بنیادوں کے اوپر آپ نیا کرسٹکشرز کرتے چلے جائیے اس کی وسط کو پڑھاتے چلے جائیے اس کو اور زیادہ خوبصورت شاندار عالی شان بناتے چلے جائیے زمانہ اس کو قبول کرے گا بلکہ میں تو کہوں گا کہ زمانہ یونانی والوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب ان کو بہت آسانی سے ملنے والے نسخجات دستیاب ہو جائیں اور وہ آپ کی طرف آ جائے بہت لوگوں کا شکواہ ہوتا ہے کہ سب دوائیں کھانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا دھیان دے کر کہ اگر ہم آسان کریں تو یونانی کی پروگریس اور یونانی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں شربت نزلہار کے استعمال کے بارے میں جیسا کہ نام سے معلوم ہو رہا ہے شربت نزلہار نزلہار میں استعمال ہونے والا شربت ہے گرم نزلہ یعنی کہ گرمی سے پیدا ہونے والا نزلہ اس کے کوزیٹی فیکٹرز کوئی پیتھوجن ہو سکتا ہے جیسے کوئی وائراز کوئی بیکٹریہ ہو سکتا ہے کوئی ایریٹینٹ ہو سکتا ہے جیسے کوئی پولن ہے ڈینڈر ہے یا کوئی اسموک ہے کوئی فرگرینس ہے کچھ بھی اس طرح کے کئی کوزیز ہوتے ہیں جو نیزر میکوزہ کو ریٹیشن پہنچاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے رائنائیٹس ہو جاتا ہے اور پھر تو اس طرح سے ایک پتلی ناک بہتی ہے بلکل رقیق رتوبت ناک سے بہتی ہے ناک میں جلن ہوتی ہے ٹھیک ہیں آتی ہیں خجلی ہوتی ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے آنکھیں گرم ہوتی ہیں سر میں تلت ہوتا ہے گلے میں خراش ہوتی ہے ایسی بہت ساری علامتیں ساری علامتیں بھی پائی جا سکتی ہیں کچھ علامتیں بھی پائی جا سکتی ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریکرنس ہوتا رہتا ہے پیشنٹ کو تو ایسے حالات میں ہم اس کے ساتھ خمیرہ گاؤزوہ سادہ یا عمری جوہر والا بھی دیتے ہیں ایک ٹائم کیونکہ نیزل مکوزہ کی سٹینثننگ اور قوت مدافعت کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی سنسیٹیبلیٹی کو بہت زیادہ بڑھانا صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ریکرنس رک جاتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک کبھی بند ہوتی ہے کبھی بہتی ہے تو ایسا باملات اگر ہوتا ہے تو ہم پھر اسی کے ساتھ تھوڑا سا برگاؤزوہ اور ختمی بھی ملا دیتے ہیں چاہے وہ آپ اسی وقت ملائیں یا الگ سے دیتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں اور اگر انتہائی درجہ کر اقیق ہو اور اس کو دینے کے بعد بھی نہیں رک رہا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا گود بگول اور کتیرہ بھی بسیوں سنوزی کے 500 میلی گرام اس کے ساتھ ہی ملا کر کے دے دیتے ہیں تو یہ بہتنیر کام کرتا ہے تو اس طرح سے شربت نزلہار کا علاج بہت آسانیس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے بہت سارے کمپلیکیشنز یہ جن بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ انٹرسٹینیل پرابلمز ہو سکتی ہیں وہ جوائنس کی پرابلمز ہو سکتی ہیں بہت سارے پرابلمز ہو سکتی ہیں اور بہت سارے پرابلمز برونکیل آسانیس کا ایک منکوز ہے ہم اگر نزلہار کا علاج کامیابی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تو معلومی نہیں ہوتا ہے کہ وہ فیچر میں جا کر کے اور برونکیل آسانیس کے پیشن بڑھ سکتے تھے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں بچوں کو یہ بھی نزلہ ہوتا ہے اور ان کو اگر آپ صحیح وقت پر ٹریٹ کر دیتے ہیں ان کی منوڈی کو صحیح کر دیتے ہیں اس کے مزاج کی تعدیل کر دیتے ہیں خلد کو صحیح کر دیتے ہیں تو وہ بچہ آگے چل کر کے اس پرابلم میں نہیں بھستا ہے تو نزلہ آپ نے ایک بہت خطرناک بیماری ہے بہت عام اور چھوٹی سی بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن اس کے امپیکٹس اس کے اثرات اس کے کمپیکلیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں شبت نزلہار کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کا پروسیزز دیکھتے ہیں آئیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان ناب کو ہم نے پیس دیا ہے حالانکہ ہم اس کو ثابت ہی ڈالنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے ناظرین کے لیے ویورز کے لیے یہ ایک طریقہ دکھانے کے لیے پیسا ہے کہ اس کو پیس کر بھی اس طرح سے بھگویا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اس کا جوس نکالا جا سکتا ہے اس طرح سے جوس نکالنے میں بہت آسانی ہوتی ہے لیکن اس کا سیڈیمنٹیشن بہت دیر میں ہوتا ہے اس لیے آپ یہ دھیان رکھیں کہ اگر اس طرح سے پیسیں گے تو سیڈیمنٹیشن دیر سے ہوگا دیر تک رکھنا ہوگا تو ہم نے اس طرح سے ان ناب کو پیس دیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے سپستہ کو بھی پیس دیا ہے سپستہ کو تو پیسنا ضروری ہوتا ہے بینا پیسے اس کا لواب نہیں نکلتا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں کلتا ہے اس لیے اس کو پیسنا لازمی ہے تو یہ سپستہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بھی دانا کو ہم نے نہیں پیسا ہے اس کو پیستے بھی نہیں ہیں اور کوٹتے بھی نہیں ہیں بس اس کو یوں ہی ثابت تھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ شربت بناتے وقت یہ خاص اور بات دھیان رکھیں کہ ان کو الگ الگ پانیوں میں بھگویں ان کا سب کا جوس نکالنے کے بعد آپ ان کو شامل کر کے شربت بنائیں تو یہ دیکھئے آپ ہم نے پیسا ہے ان ناب کو اب ہم دیکھ سکتے ہیں بھیگے ہوئے بھی دانا ان کو پانی میں ڈالا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے اپنا لواب چھوڑ رہے ہیں یہ سپستہ اور یہ ان ناب ہم نے شربت نزلہار کے لیے جو دوائیں بھیگوئی تھیں ان ناب بھیدانا اور سپستہ تیروں کا جوس الگ نکالا ہے الگ ہی بھیگوئے تھے یہ ان ناب سپستہ اور یہ بھیدانا کا جوس ہے اب ہم ان کو مکس کر کے اور شربت بنائیں گے دیکھیں اب شربت نزلہار تیار ہونے کے قریب ہے حالانکہ ابھی تیار ہونے میں تھوڑی دیر ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بابلز اس طرح کے ہو چکے ہیں جیسے تیار ہونے کے بعد ہوتے ہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ باقی کوئی اور دوسرا شربت ہوتا تو اس کنڈیشن میں بہت گاڑا ہو جاتا لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے اور بہت ایکسپرٹائزیشن کے بعد ہی آپ اس کے قوام کو سہی کر پائیں گے ورنہ یہ خراب ہو جائے گا آپ دیکھتے رہیے بہت زیادہ ڈیشن کے بعد ڈیشن کے بعد